اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ دیکھئے ذراب کے ملک میں کیا چل رہا ہے یہ سکول کی طالبات ہیں کچھ طالبات بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ دسٹرک کسور کے ایک علاقے سے بنائی گئی ویڈیو ہے جس نے پورے پاکستان میں ایک حلچل مچاکے رکھ دی خیر اس ملک میں اور کون سا کام ٹھیک ہو رہا ہے جو یہاں ہمیں کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا ناظرین اکرام اختتام ویڈیو کا مسمت کیجئے گا اور آج کی ویڈیو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے ان مراصر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پانی یہاں پہ کھڑا ہے اور سکول کالیجز کی طالبات اور سکول سے جاتے ہوئے بچے ایک مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں یہ دسٹرک کسور کی تحصیل پتوکی کا ایک منصر ہے جہاں ایم پی اے رانا محمد حیات اور ایم پی اے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب بھنگ پی کے سو رہے ہیں اور عوام اس طرح مشکلات جہل رہی ہے طلابہ و طالبات اس طرح مشکلات جہل رہے ہیں کس قدر افسوسناک ہے یہ اسی قوم کی بچیاں ہیں یہ اسی قوم کے بچے ہیں جو بڑی مشکلات جہل رہے ہیں بڑی تقلیف میں ہیں بڑی پریشانی میں یہ وقت گزارتے ہیں ایسے جگوں سے گزر کے آتے پھر بھی تعلیم کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم نے انسان بننا ہے لیکن انسان بننے دیا نہیں جا رہا خیر ان لوگوں کو بھی تعلیم میں وہ پڑھایا جاتا ہے جس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بولنا شروع کر دیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ جو گلی ہے ہماری ٹیکسز کا پیسہ تم لیتے ہو اسے پکا کر کے دو انہیں ایسا سمجھایا نہیں جاتا ایسا انہیں بتایا نہیں جاتا ٹیچرز کی طرف سے بھی بتایا نہیں جاتا کہ باہر نکلو گئے یہ جو پانی کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے اس پہ کس نے بولنا ہے چار بچے کھڑے ہو جائیں احتجاج کر رہے ہوں تو یقین مانیے سسٹم ہل کے رہ جائے لیکن ہمارے ہاں پورا احتجاج والا وہ رویہ بھی نہیں اور احتجاج جو کر رہے ہوں ان کی شکلیں بھی نہیں ہوتی کہ اپنے کوئی مطالبات وغیرہ منواسکیں بہتر انداز میں کیونکہ طور طریقے ہی ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے ہو سکتے تو آج کی ویڈیو شیئر کیجئے اپنی آرابی دے سکتے ہیں تو سرور دیجئے گا یہ افسوسناک ہے اور پروٹسٹ کے طور پہ آج کی ویڈیو سرور شیئر کیجئے گا سبسکرائب پریس تی بیل ایک ایک اون سرکت دی نیٹفیکشنز اور